اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام سینٹر سٹیج میں ہوں محمد جنید حلیم پاکستان کے طولوں عرض میں ناظرین اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بترین سلاب آ چکا ہے سندھ ہو بلوچستان ہو خیبر پختونخوا یا پھر جنوبی پنجاب سلاب کی وجہ سے ایک انسانی علمیاں جلم لینے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے ملک بھر میں سلاب سے اگر مرنے والوں کی بات کی جائے تو وہ ایک ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے نو سو بیاسی افراد اب تک لکمہ اجل بن چکے ہیں چھے لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا آٹھ لاکھ سے زائد مویشی حلاک ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں غزائی اجناس کا مویشیوں کی قلت کے وجہ سے جو دیگر کھانے کے استعمال کے گوشت ہے اس کی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور اسی طرح سے نقصانات وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے بھی جا رہے ہیں مکانات زمین بوس ہو رہے ہیں سڑکیں پل راستے منکتا ہو رہے ہیں اہم سڑکوں کی اگر بات کریں شارائیں ڈوب جانے کے وجہ سے نہ صرف فلاحی تنظیمیں بلکہ حکومت کے لیے بھی جو اندادی سرگرمیاں ہیں سامان ہے ریلیف کا وہ پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے لیکن اس کی باوجود گراؤنڈ کے اوپر مختلف انجیوز کی اگر بات کی جائے وہ بھی مخیر حضرات اپنے طور پر بھی انتظامیاں اور فوج بھی بڑھ شڑ کر حصہ ڈال رہی ہے آرمی جیف آج بھی بلوشستان کے سلاب متاثرہ علاقوں میں خود موجود تھے وہاں بے جاکے انہوں نے جائزہ لیا انہیں بریفنگز بھی دی گئی ہیں اقوام متحدہ ناظرین وہ بھی منگل کو سلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے سولہ کروڑ ڈالر کی امداد کی پیکش کا اس کے لیے اپیل کی جائے گی جو پوری دنیا سے اپیل پاکستان کرے گا اور اس کے ساتھ پاکستان میں وہ امداد پہنچے گی بھی صحیح لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی ڈیزاستر اس طرح کی آزمائشیں آتی رہی ہیں لیکن وہ امداد صحیح جگہ پہ استعمال ہو پائے گی یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جس پہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ہم سب کو بھی بطور قوم وہ بھی اپنے کارکنان کو بھی رونے کہا ہے کہ آپ لوگ سارے برچڑ کر جو سلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے پہنچیں عمران خان صاحب پیر کے روز شام کو ایک ٹیلیتھون ٹرانسمیشن بھی کریں گے جس میں وہ فنڈز جمع کریں گے اس ساتھ میں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پہ چونکہ لوگ ریلائے کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں اس لیے مجھے وہ ساری فنڈز بھی مل سکتے ہیں مجھے ساری چیریٹی کے لیے لوگ اتیاد بھی دے سکتے ہیں جو کہ میں صحیح طرح سے سلاب متاسین تک پہنچاؤں گا اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج بھی جہلم میں موجود تھے کے پی کے اندر تو انہوں نے جلسے منسوک کر دیا کیونکہ وہاں پہ حالات ہی نہیں ہے لیکن جہلم کے اندر بارحال آج ان کا جلسہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی ازادی کی جو ان کی جدو جہد ہے چاہے وہ جس طرح کے مرضی حالات ہو سلاب ہو جنگ ہو یا کوئی بھی صورت ہو یہ جنگ تو وہ جاری رکھیں گے اس وقت پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر سلاب کے متاسین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ان کا کہنا تھا لیکن دوسری جانب اگر ملک میں مقدمات کی بات کے جائے تفریق کی اور ایک جو بہت زیادہ انتہا پسندی دیکھی جا رہی ہے سیاسی کرداروں کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر وہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ آ رہا ہے بگزرنے کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم شباہ شریف نے بھی کہا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اس طرح کی سیاست کر رہی ہے جسے پاکستان کو ناقابلی تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن دوسری طرف پھر اس کا جواب بھی آیا عصد عمر صاحب بولے کہ وفاقی حکومت ناہل ہے لیکن اس نہلی کے معاملے پر اگر دیکھا جائے تو خود جو نولی کے اپنے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی کارکردگی سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے اور اس کی مثال ہمیں اس طرح سے دکھائی دی کہ آبی چرلی صاحب ہوں تلال چودری صاحب ہوں انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اگر اس حکومت نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو پھر وہ عوام کے ساتھ احتجاج پر مجبور ہوں گے دوسری جانب خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے یا نہ لکھنے کا جو معاملہ ہے اس پہ دونوں جانب سے تنقید اور الزامات لگائے جا رہے ہیں وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ملکی معیشت اگر اس کی صورتحال مغدوش ہوگی تو پھر اس سے ملکی دفاع بھی کمپرومائز ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر کے پی کی طرف سے یا پنجاب کی طرف سے مستقبل میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس پہ اترازات اٹھائے جاتے ہیں اس میں شامل ہونے پہ اختلاف سامنے لائے جاتا ہے تو پھر اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا انہی تمام معاملات پر پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ آج کچھ اہم سیاسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں سابق وزیراعظم امران خان صاحب کے خلاف جو توہینی عدالت کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر ایک نیا لاجر بینچ پانچ شکنی لاجر بینچ ہے جو کہ تشکیل دے دیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہینی عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے جبکہ اسلام آباد پولیس نے عالی انتظامیہ سے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف کیس کے سلسلے میں بنی گالا کے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ سارے معاملات آج زیرے بحث لے کر آئیں گے جو مہمان ہمارے ساتھ پروگرام کے ان کا تعریف آپ سے کروا دیتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب مصمی قنون کی نمائنگی کریں گے اس کے علاوہ آلیہ حمزہ صاحبہ تحریک انصاف کی رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور سینہ تذیہکار زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے سب ہی مہمانوں کو گلکم کہتے ہیں آپ سب کی تشریفہ رہی کا بہت شکریہ آخاص سینیٹر صاحب آپ سے کروں گا میں خان صاحب تو برملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوڑ ڈاکو ہیں ان کو تو ریلیف کے لیے بھی عوام کسی قسم کے اتیات نہیں دیں گے میں فنڈ ریزنگ بھی کروں گا اور میں ریلیف کے لیے بھی وہ سارے اقدامات کر کے دکھاؤں گا جو یہ سارے مل کے نہیں کر سکتے کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے ہی نہیں ہم تو فنڈ ریزنگ کریں گے حقیقی آدادی یا حقیقی بے شرمی جو ان کی کیمپین ہے اس کے اوپر تو وہ جو ہے یا کہتے ہیں معاملہ جو ہے اس سے جب لوگوں نے ان کو برا بلا گا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب ٹیلی سان کریں گے وہ بھی سارا پیسہ یہ کٹھا کر کے اپنے جیبوں میں ڈال لیں گے جیسے ہی پہلے پیسے ڈالتے رہے ہیں تو یہ ایک انسائی افسوس کی بات ہے کہ ایسا شخص جس نے پہنے چار سال اس ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کیا ہو ایک ڈیم نہ بنایا ہو اپنے پچھلے نو سال کے اندر انہوں نے دوہزار چودہ میں اعلان کیا ہم ساڑھے تین سو ڈیم بنائیں گے کیپی گیم میں لیکن وہ تو آج تو جلسے میں آج تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دس ڈیم بنائے ہیں جس کے اندر بڑے ڈیم بھی ہیں پچاس سال کے بعد یہ اس طرح کی پروجیکٹس ہوں ہیں محمد ڈیم داسو ڈیم دیامیر بھاشا ڈیم یہ سارے ڈیم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کروایا آنکے دیکھیں دیکھیں جو حقیقی بے شرمی ہے اس دنیا کے اندر اگر آپ رہتے ہیں حقیقی بے شرمی کی تو آپ کو دیامیر بھاشا ڈیم بھی نظر آئے گا آپ کو داسو ڈیم بھی نظر آئے گا آپ کو محمد ڈیم آپ کو دس ڈیم نظر آئیں گے مگر جو حقیقت کی دنیا اس کے اندر کوئی ڈیم نہیں ہے نام مزہ مجھے کیا دیامیر بھاشا ڈیم بن چکا ہے کیا اس کی زمین وہ کہہ رہے ہیں کام ہم نے شروع کروا دیا ہے لیکن یہ پروڈجک شروع کروانے کا کیئت میری وہ کریڈٹ ہی لیتے رہیں گے ساری زندگی سنیں جو پروڈجک لایمばい میں وہ کون تھے ہیں نیل ام جیل ام ڈیم ایک ہزار میگا وارٹ مسلم لگ نون نے کمپلیٹ کیا غازی بروتہ ڈیم ساڑھے چودہ سا میگا وارٹ مسلم لگ نون نے کمپلیٹ کیا کرٹ ڈیم نو سو میگا وارٹ مسلم لگ نون نے کمپلیٹ کیا منگلہ ڈائم کی ایکسٹینشن ساڑھے چوزہ سا میگا وارڈ مسلم لیگ نون نے کمپلیٹ کی اور انشاءاللہ آگیا اگلے سال جو ہے انشاءاللہ ہم فرس فیز میں داسو ڈائم کو کمپلیٹ کریں گے نہ انہوں نے داسو ڈائم شروع کیا نہ ان کا اس کے اندر کوئی کنٹریبیشن ہے اس کا کریٹ لے رہے ہیں یہ صرف جھوٹ بولنے کے علاوہ اور عوام کو جو ہے وہ جھوٹی کہانی ہے سنانے کے علاوہ ان کو کچھ کرنا ہی جا ہے جو بروقت اطلاع ملنی چاہیے تھی جو سیلابی ریلے آ رہے تھے وہ شاید آپ لوگوں تک بروقت نہیں پہنچیں اطلاعات آپ لوگوں نے کوئی ہومورک نہیں کیا اور اب جب تباہی آ چکی ہے ریلیف کے لیے بھی یہ چیزیں یہ اختلافات تو اثر انداز ہوں گے اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوارڈینیشن کن سے کریں جنہوں نے اسرائیلی اور انڈین لوبی سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہو ان سے کیا کوارڈینیشن ہوگی وہ تو چاہیں گے ملک اندر تباہ و بربادی ہے جب بھی تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو پتہ سب سے زیادہ لوگ کے پی کے اندر ان کی ڈیت ہوئی ہے سب سے زیادہ تباہی کے پی کے میں آئی ہے نو سال سے ان کی حکومت ہے ان سے کوئی ڈیم نہیں بنا وہاں پہ آج تک انہوں نے ایک ڈیم ضرور اس کا ٹھیکہ دیا اس کا نام ہے منڈا ڈیم میمن ڈیم جس کا انہوں نے ٹھیکہ عبدالرزاق دعوت کو دیئے جو ان کا وزیر تھا اس میں انہوں نے مال بنایا ہے بس اس کے علاوہ آشکہ انہوں نے نہ کسی کوئی ڈیم بنایا ہے چلیں اس کا جواب لینے دیجئے آپ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ 356 ڈیم کا اعلان کیا تھا انہوں میں سے نام بتائیں کتنے ڈیم بنایا ہے چلیں میں پوچھتا ہوں میں نام بھی پوچھتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ثبوت کے طور پر چلیں بڑا اچھا ہے خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پیر سے فنڈریزنگ کی مہم کریں گے میراتھان ٹیلیتھان ٹرانسمیشن ہوگی وہ سارا کچھ ہوگا لیکن ابھی تک کیا ہوتا رہا ہے ایک مہینے سے ملک میں سیلاب ہے ابھی تک تو آپ لوگ کے جلسے ہی ہو رہے ہیں آج بھی خان صاحب نے جہلم میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے سیلاب ہو آفت ہو یا جو بھی آزمائش ہو تو مناسبہ یہ ان کے لیے آلیا صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو میں تو نہ حیران ہو گئی ہوں ان کی باتیں سن کر اور ان کی مطلب بھٹھائی اور بے شرمی دیکھ کر مطلب یہ کس مو سے یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمران خان آپ کو کوویڈ یاد نہیں آیا آپ کو کوویڈ یاد نہیں آیا کہ کوویڈ کے اندر جلسے کرنا بند تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم سیاست نہیں کرتے لوکسٹ کا یہاں پر کیا حال تھا یہ عمران خان صاحب کے اگیسٹ وہاں پر اسیملی میں کھڑے ہو کر ایف آئی آر درج کرا رہے تھے یہ کیا بات آ کر کرتے ہیں پندرہ جولائے سے پہلے سے یعنی جولائے کے شروع سے بلوچستان اور سندھ کے اندر یہاں پر سیلاب آیا ان کے کانوں پر جھوتا کریں گی ہے ان کا وزیر آزم ان کی پوری کیبنٹ تو اپنے بیٹے کی جو ہے کہ عمران خان کو یہ سارا کچھ کرنا ہویا تھا اگر عمران خان کو یہ سارا کچھ کرنا تھا وہ تو کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں جو تین بندل آپ نے امداد کے وہاں پر امداد والوں کے موپر مار کر فوٹو سیشن کرا کر دو بڑی پارٹیز کے لیڈر ایک وزیر آزم یہاں پر آ گیا کوئی کسی چیز کی ان کو نظر آتا ہے کہ عوام رول رہی ہے اور یہ جو بات کر رہے تھے سب سے بہتر کارکردگی اس وقت کے پی کے کی ہے اور پنجاب کی ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے کل دیکھا آلیہ صاحبہ کل جو پوری قوم میں خون کے آنسو روئے ہیں وہ مناظر دیکھ کے جس میں پانچ لوگ ایک پتھر کے اوپر انتظار کرتے رہے ہیں امداد کا لیکن انہیں ریسکیو کرنے کے لیے کوئی ہیوی ایک آٹر کوئی وہاں پر انتظامیہ موجود نہیں تھی خان صاحب دی آئی خان کا فضائی دورہ کر رہے تھے وہ مناظر بھی دیکھیں ہم نے نا 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 میں بالکل آپ نے وہ مناظر دیکھیں لیکن شاید ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم صرف آدھی خبریں پڑھتے ہیں ان کو پورا پڑھنے کی ذہمت نہیں کرتے ہیں آپ پورا کر دیجئے جی میں اسی لئے پورا کرنے لگی ہوں کہ وہاں پر جو بھی ہے بی بی سی نے ایون اس کا آج ریبٹل جاری کر دیا ہے کہ وہ جس کے اوپر آپ لوگ کہہ رہے تھے پہلی تو بات ہے اس کے لئے انڈی ایم اے کے ہیلیکاپٹرز آنے تھے کیونکہ وزیر اعلیٰ تو آلریڈی مختص کر چکے ہیں اور دس دس کے اوپر جواب پر انہوں نے اس کی اس کی ریپورٹ ہوئے تو تقریباً کوئی سوہ گیارہ بجے کوڈینیشن ہوتی ہے نا جی ڈیمانڈ آتی ہے یہاں پہ ضرورت ہے انڈی ایم اے کی تو وہاں پہ پہنچا جاتا ہے ایک سکینڈ آپ ان لوگوں سے پوچھے جہاں پر سندھ پورا ڈوب گئے بلوچستان پورا ڈوب گئے رات کو نوشیرہ کے اندر جس طرح سے ہم نے مینج کیا ہے چیزوں کو اگر ہماری حکومت کے آنے کے بعد وہاں پر پوچھتے نہ لگے ہوتے تو گاڈ فوربیڈ کر اچھے چلیں آپ میری عرض سن لیں آج ہی ایکسپریس نیوز نے وہ ایکسکلوزیو مناظر دکھائے ہیں میری عرض سن لیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے چلیں وہ بات میں نے مان لی اب سن لینا میری عرض بھی سن لیجئے اب اس میں سیاست کو نہ لے کر آئیے میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے کمراد وادی ہے کمراد کے اندر پاکستان ہی کے لوگ ہیں فیملیز ہیں ایک سے دو سے سال کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں خواتین بھی ہیں جو کہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالا جائے کیا انہیں بروقت نکالا جا سکے گا آپ کی حکومت ہے ماں پر جی بالکل اس کے اوپر جی بالکل وہاں پر ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہو گئے وہاں پر ہمارے لوگ پہنچ گئے پوری پریس ریلیز ہم اس کے اوپر ایشیو کر چکے مجھے صرف میری آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ایکٹیو ہے وہ کپک کی حکومت ہے پنجاب کی حکومت ہے کمراد ہم پہنچ گئے جو جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے لوگ گراؤنڈ کے اوپر اس وقت موجود ہیں ہم ان کی طرح سیاست نہیں کر رہے جو امران کان کے اگیز اس وقت سیاست کریں کیا مطلب ہے یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی سیاست کا ٹائم ہے سیاست کا ٹائم ہے سرچ وارنٹ انہوں نے بنی گالا کا ایشیو کہ پوچھے ان سے ٹھیک ہے نا سیاست کا ٹائم نہیں ہے سارے پرچے ختم کریں دہشتگردی کے جو غلط پرچے آپ نے کہے الیکشن کمیشن کو خاموش کرنا ہے یہ لوگ کس طرح سے بیسے کلی اگر جہاں پر پریورٹی ہو آدھی کیبنٹ جا کر قطر بیٹھی ہو باقی لوگ ترکی بیٹھی ہو جو باقی رہ گئے ہو وہ جا کر کیانیڈا پر نیاغرہ فال کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے فوٹو سیشن کرا رہے ہو تو اس حقوق کی پریورٹی کیا ہوگی آج پوری دنیا کے آگے یہ ہاتھ جو پھیلارے ہیں ان سے پوچھیں ایک ارب کا یار پر انہوں نے جو یوم آزادی کے اوپر جو خدا گواہ کہ جو پروکار تقریب نہیں نہیں وہ ہاتھ تو پھر آپ نے بھی پھلائے ہیں آپ بھی یہی کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں اپنے دوست ممالک سے جو کشکول تھا اس کو توڑنے کی بات کر کے چندے تو لیے جاتے رہے ہیں چلیں آلیہ صاحب باقیوں کو وہ موقع دینا ہے تھوڑا سا وقت دی جیگا میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا باقیوں کو میں نے پورے دس منٹ سنیں پینتالیس کروڑی جو صرف تشیر پر لگائے وہ عوام کو ریلیف دینے کے اوپر لگانا آپ جملہ مکمل کیجئے تین تین بندل آپ جا کر عوام کے موکے اوپر مار کر آ رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اور آ کر آپ ہی کہیں سیاست ہم نہ کریں ہم سیاست نہیں کر رہے ہم حقیقی آزادی کی جنگ بھی لڑے ہیں حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور وہ ہر حال میں جاری رہے گی آپ کا پوائنٹ آ گیا اب ذرا موقع دیجئے خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہے اور اس کرائسس کے وقت میں اس آفت کے اس آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی جو ہمارے سیاست دان کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے ذمہ دار کون ہے اس تباہی کا اور اب جو ریلیف کا کام ہونا ہے اس کے اندر بھی اگر یہی کھینچہ تانی رہے گی تو پھر خمیازہ تو انہی متاسین کو بھگتنا پڑے گا آپ کو مجھے بھگتنا پڑے گا دیکھئے مجھے تو ایک شہری کے طور پر انتہائی مایوسی ہو رہی ہے دونوں جماعتوں سے ہو رہی ہے آپ تیسری کو بھی شامل کر لیجئے دیکھئے جو اس وقت کا ڈیزاسٹر ہے کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ہے اس وقت جو ہماری صلاحیتیں ہیں جو حکومتوں کی صلاحیتیں ہیں اس سے بڑا ہے جو وسائل ہیں اس سے زیادہ بڑا ہے اس کے باوجود جو ان لوگوں کو کوشش کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا میں حکومتوں کی بھی بات کر رہا ہوں صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور میں پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں یہ تمام جماعتیں کیونکہ کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں عوام کے جذبات ان کے ساتھ ہیں نوجوان ان کے ساتھ ہیں یہ وہ کچھ کرتے ہوئے بالکل نظر نہیں آئے میرے خیال ہے پورے پاکستان کو مایوس ہی ہے خاص طور پر وہ لوگ جس وقت مسئبت میں ہیں ان کے لئے انتہائی مایوسانہ بات ہے خان صاحب لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جب وہ ٹیلیتھون ٹرانسمیشنز کرتے ہیں تو چند ہی منٹوں میں ہم دیکھتے ہیں اتیاد دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ دیر نہیں کر دی کافی دیر نہیں کر دی اب تو تباہی ہو چکی ہے اب تو ریلیف کے کاموں کا محلہ شروع ہو چکا ہے ایک تو بروقت وہ اقدامات محفوظ مقامات پہ ان کا انخلاء یقینی بنانا ان متاثرین کا پھر دیگر صوبوں کے ساتھ کورڈینیشن وفاق کے ساتھ کورڈینیشن یہ سارے کرنے والے کام اگر فوکس اس پہ ہوتا تو شاید بہتر انداز میں یہ نہیں کیا جا سکتے تھے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جو سب سے پہلا کام تھا ریسکیو کرنے کا جانے بچانے کا لوگوں کو محفوظ مقامات پہ لے کے جانے کا انہیں ٹینٹوں کے لیچے جا کے رکھنے کا دوائیاں پہنچانے کا وہ کام اس میں تو کسی کی توجہ نہیں تھی خان صاحب نے کل تک کونسی بات کی وزیراعظم صاحب نے بھی بہت دیر کیا عمران خان نے تو بالکل ہی درکن ان کی تو بالکل توجہ نہیں تھی کچھ موبیلائز نہیں کیا وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں چندہ کیوں مانگو آج وہ موبیلائز کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کروڑوں ٹائگرز ہیں ان میں سے کچھ کو تو سہلاب کے علاقوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے پھر جہاں تک صوبائی حکومتوں کی کام ہے جنہوں نے عملی کام کرنا ہے جن کے پاس پرابینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹیز ہیں جو عملی کام کرنے والی جو جو انفرسٹرکچر ہے آپ ان کا حشر دیکھئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اچھا ہے بائی گارڈ ذرا جا کے آپ جنوبی پنجاب کی حالت تو دیکھیں اور چودری ساتھ کی بے توجہ تو دیکھیں بے حصی تو دیکھیں لاہور سے آنے والی جو بے حصی ہے جنوبی پنجاب کی وہ شریف خاندان ہو یا وہ چودری خاندان ہو مطلب جنوبی پنجاب تو کہہ رہا ہے کہ تخت لاہور جو ہم سے کرتا تھا آج بھی وہی کچھ کر رہا ہے کیا وہاں پہنچا ہے کیا کام کیا ہے کون سے ہم دردی پہنچی ہے کون سے لوگ پہنچی ہیں ٹوٹل نگلیکٹ ہے اتنی بڑی بیلٹ ہے دیکھیں کو سلمان اور دریائے سندھ کے درمیان تین سو پچاس کلومیٹر لمبی بیلٹ ہے ڈیرہ اسمائل خان سے روجان تک ایک کروڑ بندہ وہاں رہتا ہے اور وہ تمام انتہائی شدید ڈیزاسٹر کی ضد میں ہیں اور بالکل کوئی توجہ نہیں ہے پنجاب سب سے پیچھے سب سے بدفرین ہے اس معاملے میں کیپی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا لیکن کیپی بھی جو ہے وہ بہت پیچھی ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں میں یہ گلہ نہیں کر رہا کہ وسائل جتنے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں وہ تو نہیں ہمیں پتہ ہے لیکن کیا آپ کو یہ وہ کوشش کرتے نظر آئے ہیں کیا بات کرتے نظر آئے ہیں کیا یہ عوام کے درمیان میں نظر آئے ہیں عوام کا تک پاٹتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ تو کم از کم ہونا چاہیے تھا جو اس سے کیسے روکا ہے ان کو انویسٹر جلسوں میں جانے کیلئے ہیلیکاپٹر پکڑا دیتے ہیں لیکن کیا ان کو یہ انویسٹر جو ہیں اس لئے ہیلیکاپٹر نہیں پکڑا دے کہ جا کے زدزلہ زدہ اور مصیبت زدہ اور سہلاب زدہ علاقوں کے پر میں بھی چلے جائیں وہاں بھی لوگوں کے پاس چلے جائیں اس وقت ان کے پاس ہیلیکاپٹر کم پڑ جاتے ہیں اور وفاقی حکومت کو دیکھئے کہ انہوں نے فوج کو بلانے میں کتنی دیر کر دی پولیس کام کر رہی ہے پولیس ایک زلے میں ہوتی کتنی ہے اس کی کیپیبلیٹی کیا ہوتی ہے اور ان کے پاس وسائل کتنے ہوتے ہیں اس طرح کے حالات میں آپ کو مجھے معلوم ہے کہ فوج کو موبیلائز کیے بغیر ریسکیو نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکتا ہے اور فوج کو موبیلائز کرنا حکومتوں کا کام ہے وفاقی حکومت کا بھی اور صوبائی حکومتوں کا بھی جب تک وہ کال ان سیویل ایڈ نہیں کریں گے فوج خود بخود نہیں آ سکتی اس میں کتنا ٹائمز آئے کیا ہے کل سے آپ کو فوج کی موبیلائزیشن نظر آئی ہے ابھی بھی آپ دیکھئے آپ نے شو میں دیکھ لیجئے اس وقت بھی وہی کچھ چل رہا ہے دنگل چل رہا ہے یہ الزام تراشی جاری ہے اور جہاں پہ آپ بات کر غفلت کی تو غفلت ہوئی ہے مجرمانہ غفلت ہوئی ہے لیکن کیا ان غلطیوں سے آج بھی ہم کچھ سیکھے ہیں جس کے اثرات کیا آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئیں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدی رفنان صاحب جس طرح سے فوج نے انیشیٹیو لیا ہے امدادی سرگرمیوں میں بھی وہ بچڑ کے حصہ لے رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دن کی تنخواہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے وقف کی ہے تو کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے وزیراعظم گورنر دیگر جو عدداران سرکاری عدوں پر کیا اس طرح کی وہ بھی کوئی پہل کریں گے ہم ٹھیک ہے اپیل تو کر رہے ہیں پوری دنیا سے مخیر حضرات سے ایک مہینے کی تنخواہ وہ ڈونیٹ کر دی ہے اس کا سرکولر بھی کل اشیو ہو گیا ہے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ نے دو دو مہینے کی کی ہے اور اسی طرح مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نیشنل سیملی کا بھی سرکولر آ جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو اس مشکل وقت میں اپنے جو بھائی ہیں اور بہنیں جو مشکل میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور جو ہے وہ افواج نے جو کیا وہ اچھا کیا جو پارلیمنٹیرین نے اچھا کیا میں امید کرتا ہوں چیک ہے بہت اچھی بات ہے قابل تعریف ہے قابل تعریف اقدام ہے بلکل یہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے تھا سب کچھ ہونے کے بعد نہیں لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم کل بھی سندھ میں تھے آج بھی سندھ میں تھے اچھی بات ہے سلاب زدگان کے اندر تھے امدادی کاموں میں حصہ بھی لے رہے ہیں لیکن وہ پورے ملک کے وزیراعظم ہیں کیا وہ کیپی پنجاب کے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے یا پھر سیاسی اختلاف کی وجہ سے وہاں پہ جانا مشکل ہے ان کا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بلکل پنجاب اور کیپی کے بھی دورہ کریں گے اور بزہر ابھی انہوں نے شروع سندھ سے کیا ہے لیکن وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں اور آپ کیپی کے بھی نظر آئیں گے اور ہم جو ہے وہ تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان ہمارا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات اس وقت نہیں ہونے چاہئے لیکن انفورچنیٹ ہے ایک بندہ اپنی سیاست جو ہے اس کے پر لگاو ہے آج بھی دیکھیں جو تقریر کی ہے وہ اتنی تھرٹ کلاس تقریر ہے مطلب کہ آپ یقین کریں یہ حقیقی بے شرمی کی تحریک ہے اس کا حقیقی آزازی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صافیوں کو لفافہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے اپننس کو گالیاں دے رہے ہیں ملک میں مسئیبت آئی کی ہے لیکن وہ افنان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ نے میرے خلاف کیسز بنائے ہیں اب مجھے وہاں پر پیشیاں بھی بھگتنی پڑتی ہیں پھر اگر اس طرح کی چیزیں میرے خلاف ہو رہی ہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے تو پھر مجھے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا وہ یہ توجہات پیش کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ سارا سلسلہ پھر رکنا چاہیے مال نہ بناتے نا جب ان کو کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی ایس آئی نے کہا کہ جی یہ پی ایم ایل این والے چور ہے تو میں نے مان لیا جب انہی لوگوں نے آپ کو آگے کہا کہ آپ کی بیگم اور جو جو گوگی ہے اس نے مال پکڑا ہے وہ ہار پکڑا ہے تو وہ نہیں مانا انہوں نے تو یہ جب آپ مال بنائیں گے جب بچے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑوپے کی گاڑیوں میں گھومیں گے آپ کے گھر آئیں گے تو اس وقت تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے پونے چار سال پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے ایک میگا وارٹ بجلی کا نہیں بنایا ایک کارخانہ نہیں لگایا ایک ڈیم نہیں بنایا اور صرف جھوٹ بولتے رہے جا کہتے ہیں پونے چار سال ابھی بھی جھوٹ بول رہے دوسروں کو مخالفوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں بند کر رہے اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بناتے تھے اور ان کی ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتے تھے ان کا یہ دماغی حالت ہے انہوں نے جھوٹا کیس بنایا اہرین کا رانہ سانہ اللہ صاحب کے اوپر انہوں نے جھوٹے کیسز بنایا ہماری لیڈرشپ کے اوپر ابھی تو یہ جیل نہیں گئے ابھی تو جیل شہباز گل کیا آپ نے چیزیں دیکھی تھی آپ کو لگتا ہے کہ جیل بھیجنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کی اپنی سیاست کے لیے کیونکہ ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس چیز میں میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق انہوں نے چوری چکاری کی ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے تو جس نے چوری کی ہے وہ جیل جائے گا ہم نے ایک ست سترویں نمبر پہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس چوڑا تھا یہ ایک ست چالیسویں نمبر پہ لے کے گئے ہیں اس کو انہوں نے تئیس ملکوں سے زیادہ پاکستان کو کرپ کی ہے ان کے خاندان امیر ہو گئے انہوں نے اپنے سارے خاندان کو چلیں مال جونا جواب دینے دیں آلیہ صاحبہ ریسپونڈ کیجئے گا اور دیوچیوں کو پراہ والا کہتے ہیں جونیت صاحب اب میں کہہ رہی ہوں آج جونیت صاحب اب آپ پلیز مجھے بیٹھیں جی جی بات کیجئے آپ کو موقع دیں گے پورا پہلے بھی ان کی بہت سی اسرائیلی لابی انڈین لابی فلانی لابی سب سے پہلے تو یہ مافی مانگے نا جو انہوں نے بیگم صاحبہ کے اوپر اور فرہ صاحبہ کے اوپر الزام لگائے کیونکہ انہی کے انڈر نیاب نے پرسوں ان کو کلین چٹ دے دیا اب یہ جا کر نیاب کو پکڑے یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہے یہ عدیقی بے شرمی ہے کیا مطلب ہے آپ لوگ اخباب دیکھیں اب ان کو کہیں گے انٹرپٹ نہ کیجئے افنان صاحب ان کو بات کرنے لیں جی جی آپ کیجئے بات نہیں بھائی یہ ایک تھوڑا سکھ بزاد کر دی جی بھائی تین چٹکی افنان صاحب ان کو بات کرنے لیں دیں میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ کہا ہوا ہے کونسا اخبار تھا آپ کے فیوری جنگ اخبار میں اتنی چھوٹی سی خبر لگی ہوئی تھی آپ کوئی لیں آپ خاموش رہے اور خاموشی سے بات سنیں چلے ان کی بات سنیں بس جی آپ خاموشی سے بات سنیں آپ بات کیجئے آپ کی آواز آ رہی ہے معافی مانگے یہ یہ پہلے معافی مانگ لیں عوام سے جو یہ آ کر میڈیا ٹاک کرنے آپ کو اپنے پوچھنوں میں مال کھاتے ہیں آپ نے کہا ہم مابی مانگیں مال آپ نے کہا ہم مابی مانگیں ان کو کچھ نہیں پتا آپ نے دیکھیں یہی بات ہے افنان صاحب جب آپ دونوں بات کریں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو اوز کر بیٹھے ہوئے ہیں نہ سیلاب کے لیے آپ کو کام کریں پندرہ پندرہ دیسکو روہ بھی گاڑیاں آئی ہیں آگے بھار دیکھیں میں آپ کو کاموش کریں دیکھیں میں انیشیٹیو لینا آلیہ صاحبہ آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرتے ہیں ہر چیز میں وہ اصلی لیڈر ہیں قوم کے پاکستان کے تو ان کو لیڈ کرنا چاہیے اس ریلیف کے کام میں بھی دیکھیں جنیت صاحب ایک سیکنڈ جنیت صاحب اب مجھے ہم سے بات کرنے دے اور میں آپ کو بتاتی ہوں لیڈر تو وہی ہے وزیر آزم بھی وہی ہے باقی یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جو اقتدار پر مسلط ہوئی ہیں دوسری بات انہوں نے کہا بڑی بڑی انہوں نے باتے کی کارخانے کون سے لگا بائیس کارخانے ہم لگا کر گئے کار مینیفیکٹرنگ کے جن میں سے پانچ سے چار سی خبر نہیں ہے سترہ کارخانے ہم لگا کر گئے یہاں پر موگل مینیفیکٹرنگ کے اور اب وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی محنت سے بند ہو رہے ہیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا نام بتا رہے ہیں کون سے کارخانے ہیں اب آجیں انہوں نے کہا جی الیکٹرسٹی جنریشن کے الیکٹرسٹی جنریشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیں انہی کی ریپورٹ ہے جا کر وابٹہ کی ریپورٹ اٹھا لیں دو ہزار سولہ سے سترہ سے جب دو ہزار پندرہ سے سولہ کے اندر جو الیکٹرسٹی جنریشن ہوتی تھی پانی سے جو جنریشن ہوتی تھی وہ تقریباً کوئی تھی 33,433 ان کا دور حکومت آیا IPP سے انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی ٹوٹل پاکستان جیتنی نہیں ہے ٹوٹل پاکستان جیتنی کے بیچے نہیں اتنی آپ نے بنا دی پانی جیتنی شیفٹ کر دیا آلیہ صاحبہ وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر دو شمار ٹھیک نہیں ہے ٹوٹل پاکستان جیتنی کے بیچے چھتے نزار ہے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں ٹوٹل پاکستان جیتنی کے بیچے چھتے نزار میکوڈ ہے آپ نے چھتے نزار کیا دیا آدرو کا اپ تاور ہے ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے آپ فکرہ مکمل کیجئے مجھے بریک پہ جانے آلیہ صاحبہ آپ اپنا فکرہ مکمل کر لیجئے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان سے ایک چیز پورے جیتنی کیا ہوتا ہے جس کی میں آجی چلے یہ کون ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ جیتنی کیا ہوتا ہے جو ان کے دور حکومت کے اندر آجی چلے میری بات سنیں یہ لمبے چھوڑے آداز شمار میں جانے کی بجائے آلیہ صاحبہ میری عرص سنیں آپ یہ بتاتیں صرف کہ کتنے میکا وارڈ کتنے میکا وارڈ آپ نے سسٹم میں شامل کیا تین چار سالوں میں میں نے کیا فگر دیا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے سسٹم میں کتنے میکا وارڈ کا اضافہ کیا آپ میری بات کے جواب دیجئے آپ نے بات بتا رہی ہو ہی ہی ہیز لسنڈ ایٹ ہی ہیز لسنڈ ایٹ کہ میں نے کیا کہا جی ڈبیو ایچ وقفے پہ جانے سے پہلے ان سے پوچھیں یہ کون سا یونٹ ہے یہاں پر آ کر عوام کو بے وکوب بنا کر آپ جو مرضی دونوں پانی پیجئے تھنڈے اور اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید زیکم خان صاحب جو بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کیا رسپونڈ کریں گے اس پہ آپ بریک سے پہلے کچھ تو ہم سہلات پہ گفتگو کر رہے تھے اور کچھ میرے جو کولیگ ہیں دو پارٹیوں کے ایک دوسرے پیلزمات لگا رہے تھے اور میرے خیال میں مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا یہ دونوں بہت قابل لوگ ہیں اور اس وقت ان کو تمام تر گفتگو کرنی چاہیے تھی فلٹ کے معاملے پر اس وقت لوگ جس تکلیف میں اس پر بات کرنی چاہیے تھی ان کے جذبات کی پاتھ آپ کی خیال میں خان صاحب یہ انیشیٹیف کون لے گا کون کردار دا کرے ان کو ایک ساتھ لاکے بٹھائیں تاکہ اس گامی حالت میں اس کرائسس کے وقت میں اس آفت کی گھڑی میں کوئی حل نکالا جا سکے اور مستقبل میں بھی یہ جو نقصان ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے جا سکے دیکھئے جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ساتھ بٹھانے کے لیے آپ کو ایک تیسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب گھر میں میت رکھی ہو اور اس وقت بھی کہیں کہ تیسرا بندہ کو ساتھ آپ کے بٹھائے تو پھر اس کا مطلب ہے something is wrong with you پھر آپ کے جذبات میں آپ کے اندر کوئی چیز بہت ہی خراب ہے اگر اس وقت جبکہ میتیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت بھی آپ اور ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کٹھے بیٹھ ہی جائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام تو کریں نا سب لوگ اس مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں لوگوں کے درمیان میں نظر آئیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو نظر آئیں دونوں کے پاس گورنمنٹس ہیں اپنی اپنی گورنمنٹس کو ڈائریکشن دیتے ہیں لیکن زیگم صاحب چونکہ وفاق کا جو کردار ہے جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ بڑی ہے تو آپ نہیں سمجھتے وفاق کو انیشیٹیو لینا چاہیے کوئی اے پی سی کال کی جائے دعوت تو دیں گا پھر اس کے بعد وہ ان کی ثواب دی دے وہ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں بلکل دینی چاہیے میرے خیال ہے انہوں نے کئی بار کہا بھی ہے پی ٹی آئی اس کو تسلیم نہیں کرتی پی ٹی آئی خود بھی کر سکتی ہے بڑی جماعت ہے اس وقت تو ایک ہی ون ایجنڈا پر اس فلڈ کے ایجنڈا پر اس ڈیزاسٹر ریسپانس کے ایجنڈا پر جو بھی کال دے جی جی میں آ رہا ہوں عمران خان کیوں نہ کال دے دے کیا عمران خان چھوٹے لیڈر ہیں وہ ایک کال دے دیں کہ اس وقت آپ ڈیزاسٹر ریسپانس کے ایجنڈے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو بچایا جائے کیسے ان کو ریلیف دی جائے کیا ریکوری کے لیے کیا جائے اور مستقبل میں جو ایسے ہی معاملات آئیں گے ان کے لیے کس طرح کی تیاری کی جائے یہ موضوعات ہیں نا آج تو سسپنڈ کر کے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ آج کے دن تک یہ سب لوگ اس مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ تو آپ نے ہم نے چلانا شروع کیا تو کل سے آپ کو لگایا ہے کہ تھوڑی بہت توجہ وہ ادھر بھی گئی ہے بلکل ٹھیک ہے آلیہ صاحبہ کیا کہیں گے اگر کوئی آفر آتی ہے یہ جو ٹیلی تھان ٹرانسمیشنز ہیں یہ بھی سب مل بیٹھ کے کر لی جائیں خان صاحب کریڈٹ لے لیں لیکن کم از کم ملک بیٹھ کے کوئی حل تو نکالا جائے پھر جنیت صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہاں پر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے کوئی ہمیں زمینی حقائق پتہ ہوتے ہیں sorry to say سیکم صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہوں گے ان سے پوچھیں یہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو انیشیئیٹیو لینا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے دو دن کے اندر جو اس وفاقی حکومت نے کیا اس سیلاب کی آر میں عمران خان کی جو سیکیوریٹی سے ایف سی کو ہٹا دیا اسلامباد پولیس کو کم کر دیا خیبر پختونخواہ اور گلگر بلتستان کے جو وزیرحال ہیں ان کی سیکیوریٹی کے لیے جو پولیس ہے اس کو بھی ہٹوا دیا آج بنی گالا کا سرچ آپریشن کرنے کا خط لگ دیا ہے ٹیلی ویژن چینلز پر عمران خان کی کوریج پر پاربندی ہے دہشت گردی کے پرچے ہمارے پر ہیں بنی گالا پر چھاپے کے لیے سرچ فورنٹ ہو رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوز کی گرفتاریاں ہو رہے ہیں ہمارے سیاسی کارکنوں کے اوپر زیر حراست جس طرح کا تشدد ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وزیر آزم کا جو صد کے لیے پیکیج اور پنجاب کے پی کے بلکل جو ہے جس کے اندر نظر انداز ہے تو سیاست کون کر رہے ہیں اب میں آپ کو بہت مطلب میں انہوں نے بتمیزی کی میرے سے جو مرضی کا میں سن نہیں سکی لیکن میں ان کے لیے یہ بتا دیتی ہوں میں آرہا ہوں افنان صاحب آرہا ہوں صرف ان کو جملہ مکمل کرنے دیجئے میں نے ان کی کسی بات کے دیچ میں جواب نہیں دیا ہے صرف ان کو جملہ مکمل کرنے دیجئے میں آپ کی طرف آگے آرہا ہوں یہی تو بات ہے ان کے عادت ہے ان کے عادت ہے دیکھیں اب آپ یہ جو مرضی کہہ لیا دونوں خیال رکھیں الفاظ کے چلاؤں بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے دونوں کے سمیں کہوں گا احتیاط بڑھتے ہیں جن بندے کا آئی کیو لیول اتنا ہو کہ جی ڈبلیو ایج کا جس کو نہ پتا اور اس کو میگا وات میں کنورٹ کرنا کیا ہو اگر آپ اسے میرے سامنے بیعت کے لیے بٹھا دیں گے تو وہ اسی طرح کی باتیں کریں چلیں آپ اپنی بات کیجئے آپ ان کے اوپر اسپنڈ نہ کیجئے آلیہ صاحبہ اس میں یہ نہیں پتا کہ فرح صاحبہ کے اوپر جو فیٹمیٹ کا یہ پرچہ لے کر نیپ کے اندر گئے تھے نیپ والوں نے وہاں پر ان کا کیا حال کیا اب آپ یہ جو مرضی کہہ لیا آپ کی کہلے سے کیا فرض پڑے گا جن کا آئی کیو لیول از زیرو ان کو میں نے ڈاکیومنٹ بھی جوا دیا ہے آپ کی پوری پیمیٹ آپ کا پوائنٹ آگیا آلیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا اس پہ افنان صاحب کی رائے کی آئے ناظرین ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین افنان صاحب جس طرح سے آپ کہتے ہیں خان صاحب اس وقت کرائسز کے ٹائم میں بھی سیاست کر رہے ہیں تو بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے کہ آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں گے آپ بنی گالا کی سرچ آپریشن کی بات کریں گے ان کی سیکیورٹی ہٹائیں گے ان کو ٹی وی پہ بیان کریں گے تو پھر ان کے پاس کیا آپشن بجائے گی اس حالات میں جونیت صاحب نے بات شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو فراد صاحبہ کی خبر بھی جوا دی ہے وہ آپ چلوا دی ہے میں دیکھ لیتا ہوں فراد صاحبہ والی خبر چلوا دی جی آپ چلوا دے اور ان کو بھی دکھا دیں کہ یہ میری خبر نہیں ہے ان کو آنٹی کو تاکہ ان کے جھوٹ پر یہ پہلے مافی مانگیں ان سے کہیں مافی مانگیں اب ان کو بات کرنے دیجئے افنان صاحب کو موقع دیجئے آپ نے بات کی تھی اپنے جھوٹ پر مافی مانگیں جانے وہ نحبت آئے گی تو مافی بھی مانگیں بات کو کرنے دیجئے میں اگر ٹرانسفر پوسٹنگ پر مال بنایا ہے تب میں مافی مانگوں گا ٹرانسفر پوسٹنگ میں مال آپ لوگوں نے بنایا ہے مافی آپ نے افنان صاحب ان کو میرے سوال کا جواب دیلے نے دیجئے وہ آپ ہی کے حق میں سوال کیا بنے افنان صاحب یہ جو سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں سرچ اپریشن کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اس وقت ہونا چاہیے آپ کو مافی مانگی چاہیے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ مانگیں پہلے یہ ساروں کا حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ او فیو سامنے رکھیں آپ نے بات کر لیا اب ان کو بولنے دیجئے آپ آج کے سامنے ہیں نہیں جی میں یہ چاہوں گی یہ خبر چلے اور ان سے مافی مانگوائے اپنی عمر دیکھیں آپ نے معافی مانگے آپ نے آپ کو اسے بھی کل کو معافی مانگے آپ جو مرضی کہلے دیکھیں میرے باتوں نے کس اخبار سے بھیجی ہے کیا وہ کوئی دوپہر کا اخبار ہے اس کی تصدیق ہونا وہ کس کا پوائنٹ او فیو ہے یہ ساری چیزیں اخبار نہیں ہے لیو چینل کا سپ ہے اس کے لیے دوبارہ سے پروگرام کر رہیں گے یہ لیو چینل کا کلپ ہے یہ لیو چینل کا کلپ ہے آپ نے شاید یہ کلپ نہیں دیکھا جھوٹ سے معافی مانگے یہ جھوٹ سے معافی مانگے اور جو جس طرح کے جس طرح کے میرٹ کے اندر یہ آئے ہیں اپنے باپ کی سیٹ کے اوپر بددبالی کے ان کے اوپر یہ مطاہران اگر ہمارے حکمران ان معاملاتیں کرائسس کے وقت میں بھی اس طرح سے آپس میں لڑیں گے تو ہم کیا تفقہ کریں کون ہمارے عوام کے سلام ان کی دکھوں کا ازالہ کرے گا مل بیٹھ کے اپنان صاحب جاتے جاتے کوئی اپنا آخری جملہ یہ جس طرح میں نے بنی ہے بنی گالا میں چکر لگالا سارا پاکستان جانتا ہے ان کے شام عورت سے گئے آنٹی سے گئے ہیں کہ جس طرح میں نے بنی ہے آنٹی پارٹی میں جس طرح پروگرام کا وقت ختم ہوگیا اپنے امانوں کے تشریعہ وریکہ بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ